اسلام علیکم ویلکم ٹو روپی کچن گارڈنگ کیسے آپ سب فرنڈز ٹھیک ٹاک ہیں تو ماشاءاللہ سے عید بکرہ عید ہا رہی ہے میری طرح سے سب کو ایڈوانس عید مبارک تو عید بکرہ عید کے حوالے سے میں آج ریسپی بنا رہی ہے اس کی انگریڈا چیک کر لیں آپ کو ون کیجی اس میں کلیجی ہے اور ایک میڈیم سائز کا ٹھماٹر چار بانچ ہری میرچے دو میڈیم سائز کے پیاز اور یہ سوکھا دھنیا پیسا ہوا اور زیرہ پیسا ہوا اور یہ کوئنٹیٹی میں زیادہ ہے اس میں سے ہم صرف ایک ایک ٹی سپون ڈالیں گے جتنا ہمیں ضرورت ہوگی ہم اتنا یوز کریں گے دو ٹی بر سپون اس میں لسند رکھ جائے گا اور یہ سفید سرکہ اور ایک گلاس پانی میں نے رکھا ہے یہ میں آپ کو بتانے لگی تھی اس لئے سب سے پہلے ہم اس میں اس کو واش کر لیں گے تاکہ اس کی سمیل ہتم ہو جائے تو اس کے لئے میں اس میں ڈا رہی ہوں ایک گلاس پانی اور تقریباً ایک کپ کے قریب اس میں جائے گا یہ سفید سرکہ اور اس کو ہم رکھ دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے تاکہ اس میں سے جتنا بھی وہ بلڈ وغیرہ ہے وہ بھی نکل جائے گا سرکے سے اور اس سرکہ اس کے یہ جو سمیل ہوگی نا وہ بھی ہتم کر دے گا تو ماشاءاللہ سے بلکل سمیل نہیں آئے گی اور بہت ہی ایزی طریقے سے یہ بن جائے گی تو اس کو ہم رکھ دیتے ہیں تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے پھر میں آپ سمجھتی ہوں جی فرینڈ بیس منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں تو میں نے دیکھا ویسی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ آدھے گھنٹے کے لئے برکھ چکتے ہیں لیکن عید والے دن اتنا ٹائم نہیں ہوتا تک ہوئی بھی تو اس لئے کے لئے دیکھیں میں نے ابھی بیس منٹ کے لئے رکھا تھا اور اس کے اندر سے یہ دیکھیں کیسے گندہ پانی سے نکل ہے جتنا بھی اس کا بلڈ تھا جو بھی تھا گندہ تو وہ نکل آیا ہے سرکے کے پانی سے پھر آپ اس کو ڈبو کے رکھ دیں گے نا یا دھویں گے تو یہ بہت جلدی اور اچھے طریقے سے صاف ہو جائے گی تو اب میں اس کو واش کرنے لگی ہوں واش کر کے تو پھر آپ کو دیکھو جی فرینڈ کلے جی کو میں نے اچھی طرح سے واش کر کے تو اس چلنی میں رکھ دی ہے اور نیچے وہی بول میں نے رکھا ہے تاکہ اس کا پانی جتنا بھی ہونا اس کے اندر ڈرین ہو جائے تک تک ہم اس کا مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں اس میں کلیجی میں یہ فپرا بھی ہے اور دل ہے دل کلیجی اور فپرا یہ تینوں چیزیں ہیں اور جب ہم گروانی دیتے ہیں تو یہی تینوں چیزیں مطلب ہتم کے لئے بنائی جاتی ہیں تو چلیے اب چلتے ہیں اس کا مسالہ بنا لیتے ہیں میں بنا رہی ہوں کلیجی کڑائی میں ویسے پریشر ککر میں بھی جو اگر بڑے گوسکی بنانی ہو یعنی کہ بڑے جانور کی تو اس کو ہم پریشر میں بنائیں تو اس کو بڑے میں کافی ٹائم لیت ہے اور میرا گرم ہو جائے تو اس میں میں ڈھا رہی ہوں سب سے پہلے پیاز اگر آپ کو جلزی ہے اس سے بھی زیادہ جلزی تو پیرا پریشر میں دو طریقے سے بنایا جاتی ہیں کلیجی ایک تو سارے مسالے کے اندر نمک میر چھے ہلدی اور پیاز لسن ادرک سارے مسالے میں ڈال کے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے تو پریشر بکر میں لگا کے نا تو اس کو تیار کیا جاتا ہے لیکن اس طرح سے اگر آپ بنائیں گے تو بہت ہی مزے کی اور جلدی بنیں گے انشاءاللہ سوری فرنس یہ میں نمک میر چھے اور ہلدی بتانا بھول گئی تھی یہ میں نے رکھی بھی نہیں تو جب ہی آدھا کہ سارے سپائسیز تو بڑے ہیں جو مین اس کے انگریرنس ہیں وہ تو رکھے ہی نہیں تو اس میں میں ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں اس میں ایک ٹی سپون لال میر چھے کیونکہ ہری میر چھے میں زیادہ ڈال رہی ہی اس لیے میں نے کام بھی رکھی ہیں ایک ٹی سپون ہلدی ہے اور تقریباً ون اینڈ ہاف ٹی سپون اس میں نمک جائے گا تو یہ آپ دیکھ لیں یہ میں نے پہلے میر چھے رکھیں اس کو زیادہ براؤن نہیں کرنا بس اب ہم اس میں ڈالیں گے وہ لسند رکھ دو ٹی سپون اس میں لسند رکھا رہے ہیں اس کو فرائی کر لکھیں جاز بھی ہمارا ہو گیا ہے اب ہم اس پہ ڈال دیں گے جو ہمارے کلیجی سی کلیجی جو مکس جو بھی تھا دل کلیجی پھرا جو بھی تھا اس کو اسی آئل میں ہم بھول لیں گے اسی گراتی موسیقی 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 اس پوزیشن میں اس میں نمک ڈال دیں گے یہ تینوں کی نہیں کیونکہ میں نے سارے نمک میٹ پر ہلکی اکٹھے رکھے ہوئے تھا اس میں نمک نکالا ہے اس لیے وہ تھوڑی تھوڑی ساکھ ہو بھی آگئی ہے تو نمک ایٹ پر اپنیس دیں گے تاکہ نمک جو ہمارا اس میں اچھی طرح سے میکس ہو گئے دیکھنا کلیڈی نے پانی توڑنا شروع کر دیا لسہ ندرک اس کی سمیل خطن کر دے گا اور اس میں بھی اضافہ ضرے گا نہیں پانی دیکھیں کتنی اچھے طریقے سے ہمارے یہ کلیڈی کا سالن بن چکا یہ دیکھیں اس میں آپ کو کہیں بھی کچھ نظر آ رہا ہے پیاز لسہ ندرک سارا کچھ میکس ہو گیا اس پوزیٹن میں آپ نے اس کی بنائی بس اچھے طریقے سے کرنی ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹوماٹر اور ہری مرچے جو ہم نکال کر دیں گے خوڑی کے ہری مرچے ہم نکالنے چاہیں تو ہم گارنیس کے ٹائم کو ڈالیں گے اور سارج ہم ڈال دیں گے اس کے ہلزی اور مرچے اور ایک ٹی سون میں ڈا رہے ہوں اس میں یہ زیرا پاودر اور ایک ٹی سون ڈا رہے ہوں مرچنیا پاودر ٹی سون ڈا رہے ہوں جی فرینک لے جی کا مسالہ ہمارا یہ دیکھیں بہت ہی اچھا سا بھونگی ہے ریڈی ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی پیارا کتنا ضربدر سسار جو سپائسز میں ڈالے تھے نا اس کے قرار دیکھیں کیسے آئے ہیں اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں تھوڑا سا ایک گلاس کے قریب پانی تاکہ یہ جو گھر جائے ذرا چھوڑی نا مجھے ابھی صحت لگ رہی ہے اس کو ایک گلاس پانی ڈال کے تو ہم رکھ دیں گے ہلکی آنس پر دس بندہ منٹ کے لئے تو انشاءاللہ یہ بلکل ریڈی ہو جائیں گے اگر آپ نے گریوی زیادہ بنانی ہے تو آپ اس میں پانی ایک گلاس سے زیادہ ڈال سکتے ہیں یہ ڈیبینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ اگر آپ نے اس کو بلکل ڈرائے ڈرائے والی بنانی ہے اسے والی تو آپ پانی ایک گلاس ڈالیں اگر آپ نے گریوی زیادہ ڈالنی ہے بنانی ہے تو پھر آپ اس میں دو گلاس پانی ڈال لیں دیکھیں یہ میں ڈال رہے ہیں ایک گلاس پانی اور اس کو ہم رکھ دیں گے ہلکی آنس پر تو انشاءاللہ یہ ہنڈرڈ پرسنٹ جو آنا بلکل ریڈی ہو جائے گی ملتے ہیں دس بندہ منٹ کے بعد یہ دیکھیں مسالہ جو پانی ہم نے ڈالا تھا وہ آلموس اس کا جو آنا وہ ڈرائے ہو گیا اب اس کا صرف تھوڑا سا اور گھاڑا سا گریوی بنا لیں گے تو پھر ہم اس کو ڈش آٹ کر دیتے ہیں آپ چاہیں تو اس پوزیشن میں بھی رکھ لیں اتنی کو گریوی ہونی چاہیے لیکن میں تھوڑا سا اور اس کو ڈرائے کروں گی تو سوری میتھی تھوڑی سی ایڈ کروں گی میں اس میں کلیڈی کا سالن بلکل ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں ہم میں اس میں ڈھا رہی ہوں گھرم مسالہ اور اس کو کر دی ہوں ڈش آٹ ڈش آٹ کر کے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست یہ دیکھیں کلیڈی ہماری بن گئی ہے ہماری نہیں بھکری کی کلیڈی کا سالن جو اب وہ ریڈی ہو گیا ہے تو اس کو اپ میں گارنش کرنے لگی ہوں اس کو اوپر میں ڈالوں گی ہری مرچیں تھوڑی سی ماشاءاللہ سے تھوڑا سا بھری کٹا ہوا آدھ رکھ اور تھوڑا سا ہم ڈالیں گے اس میں دھنیا ماشاءاللہ سے کتنا زبردست لگ رہا ہے نا پھینہ لگ رہی ہے نا مزے کی تو کسی لگی آپ کو میری ویڈیو میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا اور اسپیشلی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری ہارانے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملیں پراتھے کے ساتھ جس طرح آپ کا دلی کرتا ہے آپ اس کو سرب کریں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی اور بہت ہی مزے کی بنی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھ کیے گا تو ملتی ہو نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اوکے اللہ حافظ